حضور نبی کریم علیہ السلام نے ایک اپنے فرمان میں ارشاد فرمایا حدیث مقدسہ میں حضور فرماتے ہیں کہ مجھے بطور حدیعہ بھیجا گیا ہے بطور تحفہ بھیجا گیا ہے اور فرمایا میں سرابا رحمت ہوں حضور سرابا رحمت ہیں آج کیا ہم جو اپنے آپ کو امتی کہلاتے ہیں کیا ہم اپنے گھر والوں کے لیے کیا اپنے عزیز و اقارب کے لیے کیا اپنے دوست احباب کے لیے کیا اپنے سرونٹ کے لیے یا اپنے خادموں غلاموں کے لیے کیا ہم رحمت ہیں یا نہیں ہیں آج ہمیں یہ بات غور کرنی ہے آج ہمیں یہ بات تھوڑا سا سوچنا ہے اس بارے میں کہ میں جب گھر میں جاتا ہوں گھر والے مجھ سے ڈرتے ہیں یا میری محبت میں میرے قریب آتے ہیں آج اس بات پر ہمیں غور کرنا ہے کہ کیا میری ماں مجھے دیکھ کر اس کو آنکھوں کی ٹھنڈک ملتی ہے یا میری ماں میرے خوف سے ڈر جاتی ہے آج اس بات کو ہمیں جاننا چاہیے کہ ہم جب گھر میں جاتے ہیں تو بیوی پر ہمارا رعب زبردستی آتا ہے یا پھر ہم سے محبت اور الفت پیدا ہوتی ہے آج ان تمام چیزوں کو دیکھنا ہے کیونکہ حضور سرا پر رحمت بن کر آئے گا حضور سرا پر رحمت ہے آج ہمیں بھی رحمت بننا ہے بلکہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے تو ایسے فرمان ملتے ہیں کہ جو اگر رستے میں چلتے ہوئے کوئی ایسی چیز کو اٹھا کر سائٹ میں رکھ دے کہ جس سے مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے تو اس کو فلاہ انعام و اکرام مل جاتا ہے یعنی اتنا ہمیں ایک ہمیں نبی رحمت والے ملے ہیں اور ہمارا انداز یہ ہے کہ ہم بالکل اُلٹ چلتے ہیں اور پھر مشکاہ شریف کی حدیث مبارکہ حضور نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے ہدایت دینے والا بنا کر بھیجا گیا ہے اب حضور تو ہدایت دینے والے بند کر تشریف لائے ہیں کیا آج ہم حضور نبی کریم علیہ السلام سے ہدایت لینے والے بن رہے ہیں ہم میں سے بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جنہیں یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ حضور نے ہمارے لیے کیا کیا فرمایا ہم میں سے بہت سے ایسے لوگ ہوں گے یہ جو جانتے بھی نہیں ہوں گے کہ حضور ہمیں کیا بنانا چاہتے ہیں کیسا ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں تو اگر جب ہم اس طرح کی محفلوں میں آئیں گے یا ایسے پروگرام دیکھیں گے تو انشاءاللہ ہمارے دل کی دنیا تبدیل ہوگی حضور پھر آگے رشاد فرماتے ہیں کہ مجھے گانے باجوں کے مزا میر کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے بہت اچھا آج کیا معاملہ ہے موبائل سے لے کر بچوں کے کھلونے تک گھر میں ٹی وی جب کھلتا ہے یا کوئی بھی دروازے وغیرہ یا گھنٹی وغیرہ ہم گھر میں داخل ہونے کے لیے کوشش کرتے ہیں تو سب سے پہلے سہارا میوزک ہی کا لیتے ہیں حالانکہ توڑنے حضور تشریف لائے تھے اور آج بلکل امت الٹ کام کر رہی ہے اور یہ گانے یہ تو فہاشی اور اوریانی کے طرف لے کر جانے والے ہیں بلکہ بعض روایتوں میں تو یہ بھی ہے کہ زنا کا دروازہ کھولنے والا یہ ہے اور آج یہ بلکل ہر گھر میں گانا ہوتا ہے اور پھر مفتی صاحب جیسے علماء کی بارگاہ میں آ کر کہتے ہیں حضور کوئی دعا کر دیں یا کوئی تعویز دے دیں یا کوئی وظیفہ دے دیں کہ رحمت داخل ہو جائے گھر میں بھی برکتی ہو گئی ہے گھر میں بھی برکتی ہو گئی ہے تو میں عمومی طور پر ایک بات کہا کرتا ہوں کہ رحمت اور برکت اس وقت آئے گی کہ جب گھر سے گانے نکلیں گے اور رب کے قرآن کی تلاوہ شروع ہو جائے گی ہم یہ کام کرتے نہیں ہیں تو یہ چیزیں ہیں کہ جن باتوں پر اگر غور کیا جائے تو یہ باتیں وہ ہیں کہ جو آج ہماری دنیا کو تبدیل کر سکتی ہیں اور حضور نبی کریم علیہ السلام کے مقصد بعصد پر ہم کما حقہ عمل کر سکتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے ہیں ماشاءاللہ